عوض باللہ من شیط وان رجی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان یاسر عباسی اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف سیاسی جو سرکس چل رہی ہے مہنگائی کی بات کی جائے تو آج میں نے ناظرین ایک مارکیٹ کا سروے کیا دوران سروے مجھے یہ بات سامنے نظر آئی کہ دو بیتک فروٹ کے ٹھیلے والے اور تاجر ازرات بیٹھے ہوئے ہیں اور عوامی ہلکے ان سے کوئی فروٹ خرید نہیں سکتے ہیں جب میں نے ان فروٹ کے ٹھیلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ جہاں پر جب آتے ہیں مالٹے یا کیلے یا سیو کا ریٹ پوچھتے ہیں تو لوگ واپس چلے جاتے ہیں بلکہ خریدتے نہیں ہیں ریٹ منڈی سے ہمیں جس ریٹ پر ملتا ہے آپ کو ریٹ لسٹ نظر آ رہی ہوگی ریٹ لسٹ میں ساری چیز واضح ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور تاجر ازرات آتھوں پہ آتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکل مارکیٹ کے اندر کام بھی نہیں ہے ناظرین اور وہ غریب طبقہ جو روٹین کے مطابق اگر دیاری دار تھا وہ ایک ہزار پیا کماتا تھا تو وہ تھوڑا سا فروٹ لے کر اپنے بچوں کے پاس جاتا تھا ابھی ایک ہزار پے کے تو کیلے نہیں ملتے ہیں ناظرین سیو نہیں مل رہے ہیں ناظرین ناظرین جب ہم میں گیا ہوں فروٹ والے ٹھیلے والے بس بزرگ سے میری بات ہوئی تو ان بزرگوں نے جب مجھے داستان سے رہی انہوں نے کہا آج کیوں تیسرا دن ہے میں نے پندرہ سورپے کا کام نہیں کیے ناظرین جب ملک کے اندر یہ حیلات ہوں اتنی مہنگائی ہو اور عوامی حلقے کیا خاک خریدیں گے جا کر اپنا فروٹ عوامی حلقے کے بس پیسے ہوں گے تو وہ خریدیں گے نہ مہنگائی کی صورتحالی ہے دوسری طرف راول پنڈی اور سلام آباد میں ایک سیاسی سرکس چال رہی ہے ایک طرف انیف عباسی صاحب نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر لگا لی بھئی آج کے ایمین ایک الیکشن یہ لڑ گا دوسری طرف ایک سیاسی پارٹی ہو رہا ہے انہوں نے اپنے بھائی کو الیکشن لڑنے کیلئے کہہ دیا اصل میں ناظرین یہ اپنے گھروں میں یہ ریونییں بانٹی جا رہی ہیں اور غریب لوگ جو ہے وہ ہنتائی مجبور اور بے بسی کا عالم ہے ناظرین میں نے آج جو سروے کیا میں حیران رہ گئے ہوں جہاں پر لوگ لینوں اور کتاروں سے کھڑے ہو کر فروڈ خریدتے تھے وہاں پر کوئی کسی قسم کا گاہ کھن کے پاس نہیں چاہ رہا ہے اور وہ فروڈ والے رو رہے ہیں اور وزیراعظم سے ہی التجاہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا یا یہ مہنگائی کم کریں یہ مہنگائی کم کریں لیکن حکومت وقت کو سیاسی انتقامی گرفتارییں ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے ٹائم ملے تو غریب کی طرف دیکھیں ناظرین غریب کو ہمیں دیکھنا چاہیے دیاری دار طبقہ پرشان حال بیٹھا ہو آپ کو ناظرین میں ویڈیو بتاتا ہوں اس میں سروے کے دوران تاجر کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ناظرین آپ نے یہ دیکھی یہ ویڈیو تاجر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے کہ غریب آدمی یہاں سے کوئی چیز خرید سکتا ہی نہیں ہے بلکہ آتا ہے وہ ریڈ لسٹ پوچھ کر چلا جاتا ہے اور صبح کے ہم دو بھئی تک بیٹھیں اور ہم نے ایک ارپے کا کام نہیں کیا اور پاکستان میں یہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ دیاری دار طبقہ مجبور ہو گیا ہے اور مجبوری کا یہ عالم ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں ناظرین حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ غریب کی طرف دیکھیں نہ کہ بلکہ اپنی جو سیاسی سرکس بنائے ہوئے بیٹھیں یہ ایک دوسرے کو تنقید کرنا ایک دوسرے کے خلاف مقدمے درج کرنا اور مطلب یہاں کوئی شرم کی بات ہونی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ غریب آدمی کو دیکھیں غریب آدمی کہاں جا رہا ہے بجلی کے بل کس طرح وہ ادا کرے گا وہ ٹیکسیز کس طرح دے گا وہ بچوں کی فیصے کس طرح دے گا اس کے بچے گھر سے جو پڑھنے کے لیے جائیں گے وہ سکول کی فیصے کس طرح دے گا ناظرین یہ عالم ہے اس حکومت کی ببسی کا عالم ہے کہ مہنگائی کی طرف حکومت دیکھنے نہیں دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ کی مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ایک مرلا ہو گیا دوسرا مرلا ہو گیا ناظرین انشاءاللہ وقتاں وقتاں ہم آپ کو بہت ساری چیزوں سے اگاہ کریں گے فیلالہ آپ کو مہنگائی کے بارے میں کچھ میں نے سروے کیا ہے جو آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہم دوبارہ آپ کے پاس پیش ہوں گے اسی حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے اور مزید بات کریں گے تو ناظرین میرا ایک پیغام ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے کہ خدایہ اس حکومت اور حکومتی نمائندوں کو نہ دیکھیں بلکہ یہ یکجہ ہو کر معاشیت کے لیے اور مہنگائی کے لیے گھروں سے باہر نکلیں اور اتجاج کریں یہ اتنی مہنگائی ہوگی کل لوگ خودکوشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ایک سوید پوش بندہ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت نہیں کر سکے گا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے سونے کی قیمتوں میں اضافہ کتنا ہو گیا ہے اگر روز مرا گئی روٹین جائیں تو اگر ایک بندہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس کے لیے فرنیچر کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے اس کے زیورات کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے زیورات سونہ جائیں جس کی قیمت ہے وہ آپ دیکھ لیں غریب آدمی کے پہنچ سے تو بہت دور ہے ایک امیر آدمی اپنی بچی کی شادی کر سکتا اس کے پاس پیسہ ہے لیکن ایک غریب آدمی کوئی کشی کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا ہے اس لیے ناظرین دوبارہ آدمی خدمتوں میں حدیطہ کے لیے اتنے ہی ناظرین اللہ حافظ